آپ کے گھر ڈوب گئے اسلام آباد میں کیسے بیٹھے رہتے وزارت عزمہ کا منصف سبھالتے ہی میاں شہباز شریف پہلے دورے پر گوادر پہنچ گئے وزیراعظم نے سلاب متاثرین سے ملاقات کی اور امدادی سامان تقسیم کیا جان بھاک ہونے والوں کے لوائحین کو بیس لاکھ زخمیوں کو پانچ اور جن کے گھر ڈوب گئے ان کو سات لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا وزیراعظم نے کہا جب تک متاثرین گھروں میں منتقل نہیں ہوتے چین سے نہیں بیٹھیں گے کوئی آپ کے اوپر احسان نہیں یہ نومنتقب حکومت کا فرض ہے بطور وزیراعظم میرا فرض ہے میں حلف اٹھا کر یہاں پر آیا ہوں نہ یہ کوئی آپ کے اوپر احسان ہے یہ دل کی امیق گہرائیوں سے آپ کے ساتھ ہم یہاں پر موجود ہیں میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جن کے پیارے چلے گئے ان کو امدادی رقم کے گھرانوں کو بیس لاکھ روپے فی قص ہوگی پانچ لاکھ روپے جو زخمی ہوئے ہیں ان کو یہ رقوم ادا کی جائیں گی جن کے گھر مکمل تباہ ہو گئے ہیں ان کو ہم نے ساڑھے سات لاکھ روپے فی گھر کی امداد وہ ہم مہیا کریں گے جناب چیمس صاحب کی سربراہی میں تمام جو آپ کی دو نخصانات ہوئے ہیں ان کو انشاءاللہ ایک ذابطے اور قانون کے تحت اس کو انشاءاللہ اس کی ادائی کی جائے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے